اوگرہ پی آئیے کے بورڈ آف گورننس کی نشکاری کی حکومتی منصوبے کی توسی ذرا کے مطابق اجلاس میں نشکاری کے لیے مالیاتی مشریر ارنس ینگ کمپنی کی تیار کردہ ریپورٹ پر بریفنگ دی گئی پی آئیے ملازمین کے مستقل سے متعلق تباہت لاحقیات کیا گیا جبکہ چار سال مدت ملازمت باقی رہ جانے والے ملازمین کو ریٹائر کرنے ملازمین کی رسا کرانا ریٹائرمنٹ پر غور کیا جائے گا تحریک انصاف کا مستمری گنون کے راہنماؤں رانہ سناؤلہ اور مریم اورنگزیب کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ مقدمہ درج نہ ہونے پر اڈیالا جیل کے سامنے دھرنا دینے کا اعلان ترجمان پی ٹی آئی روک حسن کی کور کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ کہا پولیس نے رانہ سناؤلہ کے خلاف مقدمہ درج ہی نہیں کیا اگر پولیس ہر درمی پر قائم رہی تو عدالت سے رجوع کریں گے بانی شیمن کے کیسز پر سماتے سس روی کا شکار پی ٹی آئی کور کمیٹی کا چیف جرسس اسلامباد ہائی کورٹ پر ادم اعتماد کا اظہار بانی شیمن کے کیسز سے الگ ہونے کے مطالب ہے ٹی ٹوئنٹی فیزیکل فٹنس کیمپ کے لیونتیس کھلاریوں کے ناموں کا اعلان ریٹامیٹ واپس لینے والے ماد وسیم اور محمد آمیر بیر طلب کیمپ آپ سے کاکول اکیدمی میں شروع ہوگا بابر آزم ریزوان شاہین آفیدی عثمان خان طلب سلمان آغا آزم خان نسیم شاہ ابباس آفیدی وسیم جونئر حارس رو شامل فیزیکل کیمپ آٹھ اپریل تک لگے گا اور ممتاز مصنفہ اور ڈراما نویس حسینہ موین کو مدہوں سے بچھرے تین برد پیٹ گئے حسینہ موین نے ریڈیو اور ٹی وی کے لیے بے شمار ڈرامی لکھے متعدد نامور فلمیں بھی لکھیں حسینہ موین کو فن خدمات کے طرف میں حکومت پاکستان کی جانب سے انیس سو اٹھاکی میں صدایتی احزاز پرائے حسن کا قدگی سے نوافع گیا موسیقی